پرینٹس آپ سب کا شیدارتہ سر لائب کلاس اس میں سوقت ہے پرینٹس یہاں ہم جو گڑت پیڈا گو جی کے جو پندرہ نمبر کی جو آپ کی پیڈا گو جی آنا ہے اور پیتالیس نمبر کا ادر آپ کا جو سلیورس آنا ہے تو اس کے جو پندرہ انکہ آپ کے اگر پک کے آ جائیں گے اگر ہمارے تم اس ویڈیو کو دیکھیں گے پرینٹس کیونکہ اس کو بیت سولوشن کے ساتھ جتنا بھی ہم سے بنے گا ایجی سے ایجی ہم کرا دیں گے پرینٹس جو آپ برگ دو کے تیاری ہے تو دیکھو میت کا میں بتا دوں آپ لوگوں کو تھوڑا جو پچھلا سلیورس تھا اس میں سے بہت کم سلیورس آ رہا ہے تو آپ لوگ جو پچھلے سلیورس کی اکورڈنگ اگر آپ پڑھ رہا ہے تو تھوڑا پلیس اس بار جو سلیورس ہے اس کو دیکھ لیجئے اگر اب اس سلیورس کو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمارے جو ٹیلی گرام سے جڑ جانا میں اس ویڈیو میں اس کی لنک دے دوں گا تو آپ اس سے پڑھ لینا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دیکھو سمارٹ بھر کیجئے نہ کہ آپ ایسے کچھ بھی probably چلیئے پرینٹس میں شروح کرتا ہوں کوشن کو جو کی آپ کے پندرہ ا Spin», پھرمک رہیں گے تو پرینٹس سب سے پہلے ہم کوشن کرتے ہیں اس میں جو بتانا ہے اس میں جو بتانا ہے گرد میں پرائوبک اسار پر پریوکت ہونے والی سچڑ ہو دی اب دیکھو پرائے ہوگے اس طرح پر دیکھو پردرسنی ہوگی جیسے مان لے یہ ہے تمہاری مان لے پرائے ہوگے پردرسنی اس طرح پر چار سٹوڈنٹ ہے تو انہوں نے اپنا اپنا جیسے فگر بتایا کہ ہم اتنا اچھے سے بنا لیتے ہیں کسی نے لے کے کچھ تو اس کو کیا کہتے ہیں جو پردرسنی بیدی بولتے ہیں تو آپ کا انصر یہاں کیا ہوگا پرینٹ سی ہوگا اس طریقے سے آپ لوگوں کو تیاری کرنا ہے اگلا ہے جو ایک اچھی مولیانکن بیدی وہ ہے جس میں دیکھا جائے اس میں جو بتانا ہے کہ ایک اچھی مولیانکن بیدی جو ہے اس میں دیکھا جائے پرینٹس تو اس میں یہی ہے جو بالک کے بیوار میں پریورتن کرنے کی بیدی اب دیکھو جو ایک اچھی یہی ہے مان لے کہ کسی اسٹوڈنٹ کا گڑت میں من نہیں لگ رہا اب اس کو ٹیچر ایک اچھے طریقے سے سمجھا دیتا تو اس کا سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں سر یہ تو پھر تو گڑت اچھا ہے تو اس طریقے کی جو بیدی ہے اس کو کہتے ہیں ہم بالک میں پریورتن کرنے کی بیدی اگلا جو کوشن ہے انوپریوگ سمبند پرابت ادیوشوں کی پرابتی ہوتی ہے اس میں جو بتانا ہے جو انوپریوگ سمبندی پرابت ادیوشوں کی پرابتی ہوتی ہے یہ بتانا ہے جو انوپریوگ سمبندی جو پرابت ادیوشوں کی پرابتی کیسے ہوتی ہے تو اس کی ہوتی ہے سمجھت حل کرنے کی اپیوکت ویدی جو اس کا آنسر ہو جائے گا جو سمجھت حل پرابت کرنے کی چلئے پھر سے ایک بار میں سمجھا دیں کیونکہ آپ کا ایک بھی کوسطن چھوٹنا نہیں چاہیے اس میں جو پوچھا گئے جو انو سمبندی انو پریوک سمبندی جو پرابت ودیس ہیں اس میں ایک چھاتر کو جب تو اس میں جو بتانا سمجھت حل پرابت کرنے کی اپیوکت ویدی چونتا ہے یہ تمہارا آنسر ہو جائے گا پرینٹس اگلا ہے جو سچڑ پرکریہ کا انتم سوپان ہے اس میں جو بتانا ہے جو سچڑ پرکریہ کا انتم سوپان ہے تو یہ تو آپ سبی کو پتا ہوگا جو مولیانکن ہے جیسی مولیانکن ہو جاتا ہے تو آپ کا سیدھا انتم کیا ہو جائے گا سوپان ہو جائے گا اگلا ہو جائے گا پاٹ ہی ہو جنا کا بھاگ نہیں اس میں جو بتانا ہے جو پاٹ ہی ہو جنا ہے اس کا بھاگ نہیں ہے تو دیکھو اس میں پرابت اودیس ہے یا سچا کے اودیس یا پاٹ پرشت ہوتی ہو جنا تو دیکھو جو سچا کے اودیس ہے وہ کوئی پاٹ کا بھاگ نہیں ہے جی تو اپنی اپنی ایک سرکار کی گورنمنٹ کی یوجنائیں ہوتی ہیں وہ تمہارا انصر ہو جائے گا اگلا جو ہے گڑت کے مانسک صدانت کے جنمداتہ کون ہے اس میں جو بتانا ہے کہ جو گڑت کے مانسک صدانت کے جنمداتہ کون ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا جو پلیوٹو ہیں یہ گڑت کے سب سے پہلے مانسک صدانت کے جنمداتہ ہیں تو پرنس اگلا جو کسن ہے تمہارا یہ تمہارا پلیوٹو ہو جاتا ہے مانسک صدانت کے اگلا جو ہے کھوج ودی کا پرتی پادن کس نے اب دیکھو یہاں پوچھا ہے جو مانسک کا پوچھا تھا تو پلیوٹو ہو گیا اب اس میں بتانا جو کھوج ودی کا پرتی پادن کس نے کیا ہے تو یہ تمہارا فہمس آنسر ہے جو کی آرم شٹرونگ ہے جو انہوں نے اس کا کھوج ودی کا صدانت کیا تھا پرنس میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو ہماری لائب کلاس چل رہی ہے آپ اس کلاس کو فائدہ لے سکتے ہو سام کے چھے بج کے دس منٹ پر چلتی ہے تو اس کلاس کو بالکل آپ کا جیسا سلیورس آئے گا اسی کے اکورڈنگ ایک بھی ہم ادر سب ادر ٹاپک سے نہیں کرا رہے تو آپ لوگ اگر اس کلاس کو لینا چاہتے کیونکہ اس میں سوٹرے کو سب کچھ اس میں جو آپ کا ایکجام سے بنے گا اس میں جو بتانا جو نگمن ودی ہے اس کا اپیوگ ہوتا ہے تو یہ اس کا آپ کو بتانا ہے پرنس تو اس کا کیا آنسر ہوگا تو یہ اس کا آپ کا آنسر ہو جائے گا سوٹر کا پریوگ کرنا جو نگمن ودی ہے اس کا آنسر ہو جائے گا سوٹر کا پریوگ کرنا پرنس اور پرنس ویڈیو اچھا لگے تو جلدی سے بتا دینا کہ سر مجھے مجھا آ گیا تو میں ایک ویڈیو اور ڈال دوں گا اور اس کی جو پی ڈی اپ ہے میں ٹیلی گرام میں ڈال دوں گا سو کسن کی پوری سامان سے بسیشت کی اور سچڑ سوٹر پر آدارت بدی ہے اس میں جو بتانا ہے جو سامان سے بسیشت کی اور سچڑ سوٹر پر آدارت بدی ہے یہ آپ کو بتانا ہے فرینڈز تو اس کا آنسر ہو جائے گا جو نگمن بدی ہے جو سامان سے بسیشت کی اور اس کا آنسر ہو جائے گا اگلا جو فرینڈز کسن ہے کہ گڑت سبتہ اور سانسکرتی کا درپڑ ہے یہ کس نے کہا جو گڑت سبتہ اور سنسکریتی کا درپڑ یہ کس نے کہا تو یہ آنسر ہو جائے گا ہاگ وین اگلا ہے جو پرات میں کس طر پر گڑت کا مہت کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا ہو جائے گا مانسک پرنٹس یاد کر لینا کی جو مانسک ہو جائے گا اگلا ہے جو کس سن ہے پرنٹس اپلبدی پریچڑ اور نیدھانک پریچڑ منتر یہ بتانا ہے جو اپلبدی پریچڑ اور نیدھانک پریچڑ میں جو انتر ہے اس کا کیا ہو جائے گا یا اس کا انصر ہو جائے گا ادیسوں کا جو انتر ہے پریچڑ اور نیدھانک دونوں کے جو بیچ کا انتر ہے وہ ادیسوں کا ہے پرنٹس اس طریقے سے آپ کو توڑا دھیان رکھنا ہے اس کی پیڑی پہ ہم دے دیں گے تو اور اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے گا اگلا جو ہے منوس کے جیون میں گتی ویدیوں میں گڑت کا سروادک اپیوگ ہوتا ہے وہ ہے یہ بتانا ہے جو منوس کے جیون میں گڑت کی گتی ویدیوں کو سروادک اپیوگ ہوتا ہے وہ کیا ہے تو وہ ہو جائے گا تمہارا فرینڈ ساماجیک اور آرتک دیکھ گڑت کا سبی میں ہوتا ہے آپ کچھ بھی چیز خریدنے جائیے تو وہاں گڑت کا ہونا ہے یا پھر کہیں جیسے مان لے کہیں پارٹی ہے تو وہاں لوگ ہیں تو وہاں بھی آپ کیا کریں گے کاؤنٹ کریں گے تو ہر جگہ اس کا مہت ہے کونسا کار ادھیا پک سے سمبندت نہیں ہے اس میں بتانا جو کار کونسا ہے جو ادھیا پک سے سمبند ہے تو بجٹ بنانا یہ ادھیا پک کا کام نہیں یہ ہے سرکار کا کام تو یہ آنصر آپ کا غلط ہو جائے گا باقی کے سب صحیح ہو جائیں گے اگلا ہے جو سروادک پرواہب سالی سچڑ ساماجری ہے یہ بتانا جو سروادک پرواہب سالی سچڑ ساماجری ہے تو یہ آنصر آپ کا ہو جائے گا پرتیچ انوہب یہ کیونسا ہو جائے گا پرتیچ جو انوہب ہے یہ تمہاری سروادک پرواب سالی سچڑ سامگری ہے پرینٹس اگلا جو پرینٹس ہے بستو نشٹ پریچڑ کی سروادک مہتپوڑ بسیشتہ ہے یہ بتانا جو بستو نشٹ پریچڑ کی سروادک مہتپوڑ بسیشتہ ہے تو یہ ہو جائے گے آپ کی اپیوکت سب دی بیدتا بستو نشٹتا بسوشنیتا یہ سب ہی آپ کے یہاں آنسر ہو جائیں گے پرینٹس اگلا ہے جو گڑت کے سب ہی سدھانتوں کا دوار ایوان کنجی ہے یہ سب کس نے کہا جو کہا ہے کہ گڑت سب ہی بیگیانوں کا دوار ایوان کنجی ہے یہ کس نے کہا ہے تو یہ پرینٹس کہا ہے جو روجر بیکرن نے کہا ہے کہ جو گڑت ہے بیگیان کے دوار ایوان کنجی ہے تو یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا اگلا جو قصن ہے گڑت کے عدیان سے ایک بچے میں کس گھڑ کا بکاس ہوتا ہے اس میں جو بتانا ہے کہ گڑت کے عدیان سے ایک بچے میں کس گھڑ کا بکاس ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کہ گڑت کے ادھیان سے بچے میں کس گڑ کا ادھیان ہوتا ہے تو اس میں سارے فرنس آپ کا ان میں اسے سبی تارکیک بھی ہوتی ہے بسلے سڑ بھی آتا ہے اور آدم بسواس بھی آتا ہے تو یہاں انسر آپ کا چار سبیانسر ہو جائے گا فرنس اگلا ہے جو تمہارا پراتھ میں کس طرح پر گڑت کا ماہت کیا اس میں جو بتانا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ماہت ہے تو یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا یہ تمہارا ہو جائے گا آنسر بیوارک کیا ہو جائے گا جو پراتھ میں کس طرح پر جو گڑت کا مہت ہے جو بیوارک ہو جائے گا دیکھ کیوں ہو جائے گا جو پراتھ میں کس طرح پر تمہارا بیوارک ہو جائے گا اگلا جو گڑتک ریکھا گڑت ہیتو نمناکت میں سروادک پرمک ودی اس میں جو بتانا جو ریکھا گڑت کے لیے سب سے بیشٹ اس میں ویدی کونسی ہے تو یہ ہو جائے گی تمہاری فرنڈز آگمن ویدی تو یہ اس کا آنسر تمہارا جو ہو جائے گا آگمن ویدی ہو جائے گی فرنڈز ٹھیک ہے اگلا ہے جو دس گیت کا نامک گڑت گرند کی رچنا کس نے کی ہے اس میں جو بتانا ہے جو دس گیت کا نامک گڑتی ہے گرند کی رچنا کس نے کی ہے تو یہ اپہمس رائٹر نے جو آر وٹ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک میرا کوسن ہے جو پائی کی کھوج ہے کس نے کی اور ایک کوسن اور ہے جو سون نکی کھوج کس نے کی ہے دونوں آپ کو کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے اگلا ہے جو متی کی سمجھ سیا کو حلق یاد کرنے کے لیے نمن میں سے بدی کونسی ہے یہ باتنا آپ کا کونسی بدی کا پریوک کیا جاتا آدھیا پک کو کرنا چاہیے اس میں جو بتانا ہے جو جو متی کی سمجھ سیا کو حل کرنے کے لیے ادھیا پک کو کونسی بدی کا پریوک تو یہ ہو جائے گا بسلیسٹ بدی کا ٹھیک ہے پرنٹز اگلا ہے جو آپ اچھک بیوہارتہ پریورتن میں نہیں تھے اس میں بتانا جو آپ اچھک بیوہارتہ پریورتن میں نہیں تھے تو یہ ہو جائے گا پرابت ادیس پرنس آج میں نے اس ویڈیو میں اتنی سارے کوشن آپ کے انکلوٹ کی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو تھوڑا کمنٹ کر کے مجھے بتا دینا کہ سر جلدی سے ایک ویڈیو اور ڈال دیجئے اور میں اس کی جو پیڈی اپ ہے جو میں اس کی ٹیلی گرام میں میں ڈال دوں گا اور آپ کا جو مہت کا گروپ ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھے اس نمبر پر آپ میسیج کر سکتے ہو 7531979369 اور پرنس جو سام کے 6 بج کے 10 منٹ پر جو تمہاری مہت کی کلاس چلتی ہے لائیو کلاس تو اس کلاس کو جرور لے تھنکیو پرنس تب تک کے لیے تھنکس